دارک ویب کا رکھ کرے آپ گوگل یاہو یا بنگ پر سرچ کرتے ہیں تو وہ آپ کے سرچ ریزلٹ کا صرف پانچ فیصد ہوتا ہے جو باقی پچانویں فیصد ریزلٹ ہے اسے یہ سرچ انجن سنسر کر دیتے ہیں اگر آپ کو یہ ریزلٹ بھی درکار ہیں تو آپ ویب براؤزر تار کے ذریعے ان ویب سائٹ تک بہ آسانی رسائی حاصل کر سکتے ہیں جس طرح عام ویب سائٹ کا ڈومین ڈاٹ کام پر ختم ہوتا ہے اسی طرح ڈارک ویب سائٹ کا ڈومین ڈاٹ اونین پر ختم ہوتا ہے تار ویب براؤزر ان لوگوں میں کافی مقبول ہو چکا ہے جو لوگ ڈکٹیٹر شیپ کی حکومت میں رہتے ہیں کیونکہ اس براؤزر کے ذریعے انٹرنیٹ استعمال کرنے والے آدمی کی لوکیشن اور پریویسی کا پتہ نہیں چل سکتا یہ ڈارک ویب اس وقت غیر قانونی ڈرگ کی بہت بڑی مارکیٹ بن چکا ہے جہاں پر کوئی بھی شخص غیر قانونی اشیاء بیٹکوائن کے ذریعے خرید سکتا ہے بیٹکوائن ڈارک ویب پر چلنے والی کرنسی کا نام ہے ڈارک ویب انہی غیر قانونی اشیاء کی خرید و فروخت کی وجہ سے ایک خطرہ بن چکا ہے ڈارک ویب استعمال کرنے کا ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ ان ویب سائٹ پر موجود وائرس اور سکرپٹس اگر آپ غلطی سے ڈاؤنلوڈ کر لیں تو یہ آپ کے کمپیوٹر کو ہیک بھی کر سکتے ہیں آپ کے ویب کیم کو کنٹرول کر سکتے ہیں یہاں تک کہ آپ کے بینک اکاؤنٹس کو بھی خالی کر سکتے ہیں ڈارک ویب پر جو سب سے بری چیز ہے وہ ہے ریڈ رومز یہ ایسی ویب سائٹس ہیں جن پر انسانوں یا جانوروں کو پکڑ کر ان پر ٹارچر کیا جاتا ہے ریڈ رومز میں بہت سے لوگ ایک آدمی پر ہونے والے تشدد کو لائف دیکھتے ہیں ریڈ رومز کی مزید تفصیلات بتانے کی ہم میں حمد نہیں ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ڈارک ویب کے ذریعے آپ آسانی سے کسی پروفیشنل کلر کو ہائر کر سکتے ہیں لیکن اس بات کے باقاعدہ ثبوت نہیں ملے ہیں کیا ڈارک ویب کو بند ہونا چاہیے؟ ایسا ممکن نہیں کیونکہ ڈارک ویب اس وقت اپنے پاؤں اتنے مضبوط کر چکا ہے کہ اب ایسا کرنا ناممکن نظر آتا ہے ایسا کرنے کے لئے ہزارہ پروگرامرز اور بہت سارے پیسے کی ضرورت پڑے گی ڈارک ویب کے بارے میں ہماری یہ ویڈیو انٹرنیٹ پر موجود معلومات کی بنیاد پر بنائی گئی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں ابھی سبسکرائب کریں موسیقی